ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہلے ویورس امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے آج ہم اپنی کچھن میں بنا رہے ہیں کباب کڑھائی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیں دیکھیں میری ریسپی کہ میری کیسے بنا رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ ایک کلو آلو لیے آلووں کو میں نے اُبال لیے اور اب ان کو میش کریں گے تو لینجی جناب یہ میں نے اچھی طرح میش کر لیے ہیں اب یہ سائٹ پہ کریں گے ہم اور اس پہ یہاں پہ میں نے لیے ہری مرچے تقریباً تین عدد ان کو بری بری کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا لیا تھا تقریباً یہ ڈیڑھ کھانے کے چمچ ہے تو یہ ہری مرچ اور دھنیا اس میں ڈال دیں گے چلیں اب ساتھ کی ساتھ اس میں مسالے ڈالتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس یہ جو آلو تھے ایک کلو تھے تو ایک کلو کے ساتھ سے مسالے جائیں گے نمک جائے گا ہزبے زیکا کوٹوی مرچ جائے گی تقریباً ایک چاہ کے چمچ اور یہ سابت دھنیا ہے یہ میں نے اس کو بھون لیا تھا اور پھر دردرہ کوٹ لیا ہے اور یہ ایک چاہ کے چمچ ڈالیں گے ایک چاہ کے چمچ جائے گا سابت زیرہ بھونہ اور کوٹا یہ بھی لیا ہے میں نے ایک چاہ کے چمچ جائے گا پیشوی کالی مرچ اور اب ان تمام مسالوں کو مکس کریں گے تو لیں جی جناب مسالے کو چی طرح میں مکس کر لیا ہے اور اس کی کباب بنائیں گے ہم تھوڑا سے مکسر اٹھائیں گے جس سائز کا آپ نے بنانا ہے کباب آپ اس سائز کا بنائیں میں اس طرح بناوں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا سلندر شیپ میں اس کو کروں گی جس سی کباب بناتے ہیں اس شیپ میں بناؤں گی لیکن تھوڑا سا اس کی مٹائے جو ہے میں موٹی رکھوں گی یہ دیکھیں اس شیپ کا میں کباب بنا لوں گی یہ دیکھیں اور ساری کباب بنا کے ایسے رکھتی جاؤں گی تو اس پینٹ پہ اگر ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا ایکن لازمی پرس کرنا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا اور میری اس ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ کریں اور میرا فیس بک پیش بھی ہے تو اسے بھی آپ جا کے فالو کریں لیں جی یہاں پہ سارے کباب بنا کے میں نے رکھ لیا ہے اور ان کو ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں چولے پہ میں نے تبا رکھ لیا ہے اور بسکو پر آئل ڈالیں گے کباب کو فرائی کرنے کے لیے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایک انڈے کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اور اب کباب اس میں ڈپ کریں گے بسم اللہ راکھمار بہیم اور یہاں پہ یہ دیکھیں سارے کباب میں نے ڈال دیا ہے اور مبارکا ہلکی آنچ پہ میںیں فرائی کرنے کی تو چاروں سے گولڈن کرلیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہلکے ہاتھوں سے ہم پلٹتے جائیں گے کباب کو انہیں بلکل بھی ٹوپنے نہیں دینا ورنہ جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں تو ہماری ریسپی خراب ہو جائے گی تو لینجی کباب چاروں طرف سے اچھے سے فرائی ہو گئے اب ان کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی احتیاط سے ان کو اٹھانا ہے یہ ٹوٹیں نہ کیونکہ آلو کی کباب بہت نازک ہوتے ہیں جلدی ٹوپ جاتے ہیں جلدی جناب سارے کباب فرائی ہو گئے ہیں تو چلیں اب ان کو بناتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کباب کو اچھی طرح ٹھنڈا کر لینا ہے اور میں ابھی ٹھنڈا کرنے لگی ہوں لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن پھر بھی اس کو آدھے گھنٹے کے لیے لکھوں گی تو اگر آپ کے پاس دو گھنڈے کا ٹائم ہو تو آپ دو گھنڈے پہلے یہ کباب بنا کر رکھیں اور فریج میں اچھی طرح ٹھنڈے کر لیں اب ہم آئل کا ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک کھانے کا چمچ کوٹا فریش ادھرک لسن اور ادھرک لسن کو پہلے فرائی کر لیں گے ادھرک لسن کو ڈالیں گے تقریباً آدھر منٹ ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ سابس زیرہ اب ہلکا سا فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے پھر میں آپ کو پانچ منٹ کے لیے دیکھاں آپ کو پانچ منٹ پاہ دیکھاں اللیں گے پانچ منٹ ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ٹیماتروں کا چھلکہ اترنے لگ گیا ہے تو یہ چھلکہ اتار دیں گے ہم سارے ٹیماتروں پہ سے سارے چھلکے اتار دیں گے تو اب ہلکا ہلکا ان کو یوں پریس کر دیں گے ٹیماتروں کو تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں یہ نرم تو ہو چکے ہیں یہاں پہ میرے پاس دو چکن کیوب ہیں یہ ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً دیچ ہدد بنے ہری مرچے لیں تھی ان کو اس طرح گلاوی میں کٹ کر لیا یہ ڈالیں گے نمت ڈالیں گے ہزوز ایکا ایک چاہ کا چمس ڈالیں گے پیسوی لال میرز ایک چاہ کا چمس ڈالیں گے ہلدی پاورڈر اور اب اس کو میں کور کر رہا دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ ٹیماتر اچھے سے پک جائیں اور آنچ کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے تو نہیں جی جناب آدھا گھنٹے ہوگے تو بیچ بیچ میں چمس بھی ہلاتی لیں ہوں تو یہ دیکھیں کتنے مزے کی گریوی تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں آئل بھی لیدہ ہوگیا بلکل اور ٹیماتر یہ دیکھیں اچھے سے میش ہوگی ہیں اسی طرح اچھے سے میش کرنے ٹیماتر اور یہاں پر میں پاس یہ کڑائی گوشت کا مسالہ ہے یہ تقریباً دو خانے کے چمچ ہے تو یہ ڈال دیں گے اس میں اور مکس کریں گے اچھی طرح تو چلیں مسالے کو بھی تقریباً ایک منٹ تک ہم نے بھون لیا ہے اچھے سے تو بہت ہی پیاری خوشبو ہو رہی ہے اس مسالے کے ڈالنے کے بعد اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ مجھے تھوڑی چی گریوی چاہیے لیکوڈ ٹائپ کی بہت زیادہ پتلی نہیں بس گاڑی گھاڑی تو اس میں تقریباً ہم ایک گلاس پانی کا ڈالیں گے اور مکس کریں گے اچھی طرح تو چلیں یہ گریوی پکتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ پکنے لگ گیا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی گریوی تیار ہوگی ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے آنش کو بے کچھ سلو کر دیں گے اور یہ جو گریوی ہے نا یہ ایک بول میں میں نکال لوں گی تو لیں جی پھادی سے زیادہ میں ایک گریوی ہے نکال لیا تھوڑی چھوڑی ہے تو چلیں اب اس میں یہ کباب ڈالتے ہیں جو کہ میں نے ٹھنڈے کی ہیں ٹھنڈے کرنے ضروری ہیں کیونکہ اگر ہم فوراں سے تل کے گرم گرم ڈالیں گے کباب اس گریوی میں تو کباب ہمارے بلکل چورا چورا ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ آلو کی کباب بہت نازک سے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے سے نا تھنڈے ہو گئے ہارڈ شیپ میں ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے تو تھنڈے کرنے سے یہ بھی ہے کہ یہ ٹوٹتے نہیں ہیں نا گریوی میں ڈال کے تو اب یہ ڈالتے جائیں گے اس میں تو لیں جی یہ سارے کباب میں نے سیٹ کر دی ہیں اور یہ جو باقی گریوی ہم نے نکال لی تھی یہ اوپر سے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی کم بجٹ میں یہ بننے والی ریسپی ہے بہت ہی آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے اور بہت ہی یمی یہ بنتی ہے تو آپ لوگ گھر میں یہ لازمی ٹرائے کرنا ہے ایک بار اور اب اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دیس منٹ کے لیے اور دم والی آنچ پر ہم نے رکھنا ہے اس کو تو لیں جی دیس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ بالکل کباب کرائی ہماری تیار ہے تو چلیں میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹے اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹھنڈے کرنے لازمی ہیں لینجی تیار ہے بہت ہی زبردست ہی ہماری کباب کڑھائی آپ بھی اپنے گھر میں یہ لازمی ٹریک کرنا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے دعا میں یاد دکھنا اللہ آپ کو مناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی